جی یہ بچی ہے انڈیا سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایٹین کی میں تھی تو زور زبردستی میرا کہیں نکاح کرا دیا اور وہ بھی ایسے کرا دیا کہ منع بھی کیا تھا میں نے کہ مجھے وہ لڑکا پسند نہیں ہے تو پھر بھی وہ گھر میں دو بہنوں کی شادیاں ہو رہی تھی تو زبردستی مجھے بھی ساتھ بٹھا دیا اور میں نانا کر رہی تھی ایون نکاح والے دن بھی تو وہ آگے ابو اور آکر ٹانٹا وانٹا روب جمعیا تو وہ زبردستی جیسے جی کلوا دیا اور پھر زبردستی انگوٹھے بھی نکل لگوا دیا تو نکاح ہو گیا اور دو سال ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی رابطہ نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو پتا بھی نہیں لڑکا کون ہے کیسا ہے کیا ہے اور مین وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے کوئی اور پسند ہے اس لیے ان کو یہ لگتا تھا کہ اٹھارہ سال کی ابھی اس کی دو سال گزریں گے تو پسند آ جائے گا یا مان جائے گی تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ابھی بھی نہیں بسند کیونکہ مجھے کوئی اور بسند ہے اور انگزائیٹی اور ایڈپریشن اور یہ سارا مسئلہ تو اب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے جیسے کہا ہے کہ پیرنٹس کو سمجھایا ہے قرآن حدیث سب بتایا ہے کہ اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پیرنٹس تک یہ بات جانی چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے سمجھانے سے وہ نہ سمجھ رہے ہوں آپ ان کو میسج کریں ینگ اینڈ میریٹ والے پیج پہ تو یہ آپ کو ایک پی ڈی ایف بھیجتے ہیں اس کے اندر ساری احادیث وغیرہ ریفرنسز کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں وہ اپنے گھر میں بڑوں کو کوشش کریں کہ ان کو پڑھائیں ان تک بات پہنچائیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پہنچ جائے گی اگر وہ اس کے باوجود اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو نراز کریں گے اور بہت بہت سخت یہ بات ہے امید تو ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ان کو سمجھ آجے گا اور دوسرا آپ یہ بتا رہی ہو کہ آپ کے کمبائنڈ فیملی ہے تو پھر اس میں یہ اپیٹیونٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی پھپو سے کسی چچو سے کسی چچی سے کسی اور کو بھی وہ احادیث وغیرہ دکھا کے تھوڑا سا کوشش کریں کہ یہ کچھ لوگ مان جائیں آہ ان اینی کیس آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی نہ کوئی رستہ نکالے اب اس سیچوئیشن میں جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا حامی و ناصر نہیں ہوتا کیونکہ اب آپ انڈیا سے ہیں وہاں کے رولز کا قوانین کا بھی مجھے نہیں پتا تو پاکستان میں ہوتی تو پھر کچھ اور سیچوئیشن ہوتی شاید میں کچھ اور مشورہ بھی دے سکتا تو بہرحال پیرنٹس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے آپ بہت زیادہ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا تو فرسٹ ایفرٹ تو یہی کریں کہ ان کے سامنے آپ قرآن اور حدیث اور یہ ریفرنسز رکھیں اور وہ بکلٹ اگر آپ اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو پڑھا سکتی ہیں تو وہ پڑھائیں یا پڑھ کر سنا دیں اپنی مدر کو منائیں اور جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر سیشن کے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے واقعی درتے ہیں نا یا ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں متقیم ایسے بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے رستہ نکال دیتا ہے بلکل بند دروازے کھول دیتا ہے بلکل جو ہوتا ہے نا کہ ٹنل بنا دیتا ہے جہاں پہ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا وہاں پر بھی تو یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کو گھر میں اتنے لوگ رہتے ہیں تو کسی کو تو بتا دیں کزنز کو کسی کو کہ مجھے کوئی پسند امین وجہ یہ ہے اور مجھے اس سے کرنا ہے اگر وہ آپ نہیں بتا سک رہی تو پھر بھی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ نہیں یہ بلکل بلکل غلط ہے وہ اپنی عزت آپ کوشش آپ یہی کوشش کریں کہ وہ بک وغیرہ کیونکہ ویسے سنی سنائی پہ تو اتنا پھر وہ نہیں کرتے تو وہ اس کے اندر حدیث لکھے میں with references لکھے میں مسائل لکھے میں تو وہ جب آپ دکھائیں گی تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو انہیں رستہ نکالنا ہے میرے ساتھ ایک میں آپ کو اپنا ایک example بتاتا ہوں میرے ساتھ ایک ایسی situation ہوئی کہ وہ problem solve ہونے کوئی نہیں آ رہی تھی کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو ایک رات میں نے یہ کیا کہ میں نہ مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں جا کے نہ میں نے کہا یا اللہ میں ادھر ہی پڑھا ہوں میں نے اٹھنا نہیں ہے جب تک تم آنے گا نہیں اور میں نے یہی کیا ویسے بھی میں بہت عرصے سے دعائیں سب کچھ کر رہا تھا وہ solution نہیں کوئی نہیں کر رہا تھا اور پھر اس رات میں نے یہی کیا اور میں پڑھا رہا بس میں نے کہا یا اللہ میں تیرے پاؤں میں بیٹھا ہوں تو انہیں بس تو کرے گا تو میں اٹھوں گا اور اللہ نے کیا کہ وہ آدھی رات گزری اور مجھے فیل ہوا کہ جیسے نہ کہ اب اللہ کاری دے گا تو جیسے دل کو تسلیح ہوئی تو پھر میں وہاں سے اٹھا اور وہ واقعی ایسے ہوا چند دنوں میں وہ matter solve ہو گیا یہ ہمارے منوانے میں کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے کیونکہ اللہ تو پیار ہی کرنے والا ہے نا وہ تو ہے ہی سرا پر رحمتی رحمت تو بند دروازے بے کھول دیتا ہے دلوں کو بدل دیتا ہے وہ سب دل اس کے ہاتھ میں ہے وما صحابکم بی مصیبت ان فبیما کا ثبت اے دیکم تم سے ہی کوئی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تمہارے پر کوئی مصیبت آتی ہے اور ساری زندگی کے لیے ایسی مصیبت پریشانی کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتی اس کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی پڑے اللہ نہ کرے کہ کسی بھی بچی کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہو تو پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ حدیث اور وہ چیزیں ریفرنسز دکھائیں اپنے پیرنس کو سیکنڈ یہ ہے کہ بس اللہ کے پاؤں میں پڑ جائیں منوا کے اٹھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو رستہ نکال لے گا ٹھیک ہے بیٹا السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کوسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ